بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھو کروڑو درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عالم محمد پر میں ہوں مرد راز گوندل چونکہ سب نظریں اسلامباد ہائی کورٹ کے اوپر تھیں اسلامباد ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے کیونکہ آج پہلی بار ہوتا یہ ہے کہ عام شخص کی چادر یا چار دیواری کا تقدس پامال ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ عدالت میں جاتے ہیں اور عدالت سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سے زیادتی کی گئی ہے آج پہلی بار عدالت کی چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا ہے چار دیواری کا مطلب یہ ہے کہ عدالت کے اندر شیشیں توڑے گئے ہیں اور آج تو کوئی ثبوت کے ضرورت بھی نہیں تھی عدالت کے پاس اپنی سی سی ٹی وی فوٹیجز ہو سکتی ہیں عدالت کے اندر کیا کچھ ہوئے اسلامباد ہائی کورٹ نے آج سب کو سنا تافی دیر جیسے سامر فاروق صاحب نے ان کی عدالت میں پیش ہونا تھا عمران خان نے جس کے لیے وہ بائیومیٹرک ویریفکیشن قرار رہے تھے یعنی اگر آپ عمران خان آج پیش نہ ہوتے تو عمران خان کی زمانتیں خارج کر دی جاتی ہیں ناقابل زمانت واران گرفتاری وہ سب کچھ ہو تھا اب عمران خان کو کیوں پیش نہیں کیا گیا یہ کہلہ کہانی ہے لیکن سوال یہ تھا کہ عدالت کے اندر سے گرفتار کیا گیا ہے تو عدالت اس کے اوپر کیا کرے گی آج آئی جی کو طلب کیا گیا باقی حکام کو طلب کیا گیا لیکن اب اسلامباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے میں آپ کو فیصلہ یہ سنا دیتا ہوں کہ جس سے سامر فاروق صاحب عدالت میں آکے خود فیصلہ نہیں سنا سکے ان کے سیکٹری نے آکے فیصلہ سنایا ہے اور فیصلہ بھی ایسا کہ آپ کہیں گے کہ سر پیٹے یا کیا کیا جائے اب پہلی خبر سنیں اور اندازہ کریں فیصلہ بڑا دلچسپ سا ہے کہ پہلی خبر یا پہلا فیصلہ یہ ہے کہ عمران خان کی جو گرفتاری ہے وہ قانون کے این مطابق ہے یعنی اس گرفتاری کو قانونی کہہ دیا گیا ہے اور تحریک انصاف کے وقلہ نہیں ہے تحریک انصاف نے جو باتیں وہاں پہ بتائیں کہ عمران خان کے سر میں راد مارا گیا ہے کوئی اہلکار ان کی زخمی ٹانگ ہے اس کے پر مارتے ہوئے دکھائی دیئے ویل چیر توڑی گئی وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار نہیں دیا گیا لیکن عدالتی کہتی ہے کہ گرفتاری کے لیے جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ غیر قانونی ہے اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کو لے جانے کے لیے آج کون سا دروازہ استعمال کیا گیا ہے جو ججس کا دروازہ ہے اس کے اوپر بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اس کے بعد اب عدالت نے جو آئی جی اسلام آباد ہیں اور سیکرٹری ہوم ہیں یعنی وفاقی سیکرٹری داخلہ جو ہیں ان کو توہین عدالت کے نوٹسز زاری کر دی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عمران خان کی گرفتاری قانونی ہے تو آپ توہین عدالت کے نوٹسز کس بات کے لیے رہے ہیں دوسرے نمبر کیوں پر کہا گیا ہے کہ ریجسٹار اسلام آباد ہائی کورٹ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی ایف آئی آر درج کرائیں گے کس بات کے ایف آئی آر درج کرائیں گے اگر کوئی کام ہوا ہی قانونی ہے آپ کی نظر میں تو پھر اس کا مطلب ہے باقی چیزیں آپ کیوں کر رہے ہیں پھر باقی چیزیں بھی قانونی ہیں یہاں پہ آکے پتا چلتا ہے کہ اس ملک کے اندر انصاف کرنا اس ملک میں فیصلے دینا کتنا مشکل کام ہے یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری ٹھیک ہوئی ہے بھائی گرفتاری ٹھیک ہوئی ہے تو پھر تو باقی چیزیں ارلیونٹ ہو جاتی ہیں اگر ایک کام قانونی ہوا ہے تو وہ قانونی کہیں پہ بھی ہو پھر تو وہ ٹھیک ہے اگر غیر قانونی کام ہوا ہے تو پھر عمران خان کی گرفتاری بھی خیر قانونی ہے لیکن وہاں پہ چونکہ مجبوری ہے اچھا اگر یہ کام کرتی پنجاب پولیس اسلام آباد پولیس یا کوئی اور تو اب تک آئی جی بھی گھر چلا جاتا یا اس کو توہین عدالت کا نوٹس کیا وہ توہین لگ چکی ہوتی لیکن وہ جب دیکھا ہوگا جج صاحب نے کہ رینجرز ہیں اور وہ سیویلین بھی نہیں ہے پولیس بھی نہیں ہے تو پھر جج صاحب نے کہا چلیں ٹھیک ہے یہ مناسب نہیں ہے چونکہ توہین عدالت ایک جج صاحب اسلام آباد کے اندر عمران خان کہیں کہ زیبہ چودری میں تمہارے خلاف قانونی ایکشن لوں گا تو توہین عدالت ہو جاتی ہے ملک کے سابق وزیراعظم کو بلالیا جاتا ہے ایک لمبا چوڑا بینچ بن جاتا ہے پھر عمران خان انکنڈیشنل مافی مانگتے ہیں تو اس کے بعد مسئلہ لاتا ہے لیکن اگر رینجرز کے اہلکار آئیں نہیں ہے سب قانون کے مطابق ہے تو یہ ایک قسم کی عجیب سے صورتحال فیصلہ آپ کے سامنے ہے آگے چلتے ہیں میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں اس وقت تک خبر یہ نہیں ہے کہ عمران خان کہاں پہ ہیں وہ نیاب کے پاس ہیں نیاب نے علامیہ جاری کیا یا بہت ساری خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو کہیں منتقل کر دیا گیا ہے اور جس طرح دیل صرف راز کا کہنا تھا کہ نیاب کے پچھلے دروازے سے ان کو نامعلوم مقام کے پر منتقل کر دیا گیا اس طرح جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا دو سے تین ہیلیکاپٹرز اس علاقے میں گھومتے ہوئے نظر آئیں یہ بھی خبریں ہیں اب ذرا نیاب ذرائی یہ بتا رہے ہیں اکیل احمد صاحب نے خبر دی ہے کہ عمران خان سے تفتیش کے لیے ایک ہفتہ قبل نیاب راولپنڈی میں خصوصی کمرہ تیار کیا گیا ہے چلیے اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں میں آپ کو خبر یہ دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ عمران خان کی رہائی تک ہم احتجاج جاری رکھیں گے اور یہ شاموت قریشی کا کہنا ہے اور ان کے مطابق جو عمران خان نے ان کو ہدایات دے رکھی ہیں اس کے مطابق وہ باقی چیزیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو ایک بات ضرور ہے تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ جو توڑ پھوڑ لوگ کر رہے ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے یہ بات اسد عمر صاحب نے کیا بہت ساری خبریں مارکیٹ کے اندر ہیں ایک خبر یہ ہے کہ امرجنسی لگانے کی تیاری ہے ایک خبر یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کیونکہ آپ جہاں جہاں پہ لوگ گئے ہیں جو پنڈی کے اندر ایک حساس جگہ کے اوپر لاہور کے اندر وہاں پہ خبریں یہ ہیں کہ وہاں پہ وہ سیکیورٹی جو اہلکار یا لوگ ہیں وہ کہاں پہ گئے ہیں کیا یہ پورے پلان کے ساتھ ان کو پہلے سے ہٹا لیا گیا ہے یا عوام کا سامنا کرنے سے اور پھر لاہور کے اندر اس وقت بھی صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہے میں آپ کے ایک اور صورتحال بتانا چاہتا ہوں اس وقت پاکستان کے اندر یوٹیوب کو بند کر دیا گیا ہے پاکستان کے اندر اس وقت فیس بک کو بند کر دیا گیا ہے پاکستان کے اندر اس وقت ٹویٹر کو بند کر دیا گیا ہے مختلف جگہوں کے اوپر جو انٹرنیٹ ہے اس سروس کو بھی محدود کر دیا گیا ہے اور اطلاعات یہ ہیں کہ کسی بھی وقت جو فانڈ سروس ہے اس کو بھی بند کیا جا سکتا ہے یہ اوورال سیچویشن ہے لیکن دوسری جانب جو ٹاؤکس ہیں اب عوام تو ردعمل دے رہی ہے عوام کا ردعمل کہیں پہ ایسا بھی ہے جو مناسب چلے ہم نے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو وہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے جس سے آپ کے مخالفین کو فائدہ ہو یا اس طرف صورتحال جائے لیکن کراچی ہو لاہور ہو پشاور ہو کوئٹہ ہو مل کا کوئی چھوٹا بڑا شہر جن کا خیال تھا کہ یہاں پہ ایک وہ ردعمل نہیں آئے گا وہ غلط ثابت ہوا ہے میس کلکولیشن ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ شدید ردعمل دیتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں لیکن اب اس ساری صورتحال کے دوران جو ایک اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ٹاؤٹس بہت ساری باتیں پھیلاتے ہیں مجھے ڈر یہ ہے کہ ٹاؤٹس کے حوالے سے کہ وہ آپ کو کسی لمحے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب وہ عمران خان نے اپنی حراست کے دوران اس قسم کی جو بیانات اپنے ہی خلاف دے دی ہیں یا آپ کو یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ عمران خان جو ہیں وہ اپنے ہی کیا کہتے ہیں کہ اپنے ہی کچھ جو لوگ ہیں ان کے خلاف وہ بول پڑے ہیں یا عمران خان کے مطالق یہ بھی کہہ دیا جائے گا کہ عمران خان اپنے ہی خلاف وعدہ معاف گوا بن گئے ہیں وہ بہت سارے تلت حسین جیسے لوگ جو شباز گل کے بارے میں ٹویٹس کرتے رہے وہ عمران خان کے بارے میں بھی ٹویٹس کریں گے لیکن اب ٹاؤٹس کو کیا کہا گیا ہے وہ وقار ستی ہو ایک اور جیو نیوز کے ریپورٹر ہے انہوں نے بھی کیا وہ کیا ہے جی عمران خان کے بلڈ سیمپل کو لے کے عمران خان کے میڈیکل کو لے کے بہت ساری باتیں ہیں جی عمران خان نے بلڈ سیمپل دینے سے انکار کر دیا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جی عمران خان کا وہ جو میڈیک ٹیسٹ آ رہے نا آہ میڈیکل ریپورٹس آ رہی ہیں وہ بڑے بڑوں کے ہوش اڑا دیں گے بھائی جس ملک کی عدالتوں سے ملک کے سابق وزیراعظم کو اٹھا لیا جائے اور پاکستان کی عدالت اس کو آہ ہلیگل کہنے کی بھی حمت نہ کرے چلو آہ ہم یہ نہیں کہہ رہے عمران خان کو آپ چھوڑ دیں یا عمران خان کی تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں وہاں پہ سٹیٹ افیرز کیا ہوں گے اور پورا ملک میں آپ کو کہہ رہا ہوں انٹرنیٹ سرویس بند ہے راستے بند ہیں ایون جو کل کچھ ایکزیمز ہونے تھے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر برٹش کانسل جو ہے وہ کیمرج کے امتحانیات لیتی ہے جو کل ایکزیمز ہونے تھے وہ کینسل کر دیے گا ہیں لیکن پاکستان کا سرکاری ٹیلی وین جو آپ کے میرے ٹیکس سے چلتا ہے آپ کے میرے بیجلی کے بل میں وہ لکھ کے بھیجتے ہیں آپ اندازہ یہ کریں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری کے اوپر ملک بھر میں جشن جاری ہے اور کچھ جگہوں کے اوپر میں نے آپ کو پیچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ مسلم نون کے جو لوگ ہیں وہ مٹھائیاں تقسیم کرتے میں نظر آئے ہیں ایسی مٹھائیاں کہ ان کو کھلانے کے لیے لوگ بھی نہیں مل رہے ہیں اتنا بڑا جشن منایا جا رہا ہے تو یہ اس وقت جو لوگ جن کا یہ فیصلہ ہے یا جن کی یہ خواہش ہے میرے خیال سے ایک اور مس کلکولیشن ہوئی ہے ایک اور بلنڈر ہوا ہے ایک اور غلطی ہوئی ہے اب ان کی مرضی ہے اس کے اوپر ڈٹ کے رہنا ہے زد میں پڑے رہنا ہے تو وہ تو پھر کوئی روک نہیں سکتا باقی گراؤن پہ کیا ہے وہ آپ نے آئیس دیکھ لیا یہی پاکستانی قوم کا فیصلہ ہے اپنا بہت شکر خیال رکھے گا خدا حافظ